ہلو گائز میں ہم رکسہ عرسل میں ہم گلزارہ میں مرسل یاکو آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم تینٹیک ریکشن یوٹیوب سے آپ کا ہمارے اس چینل پدل کی عطا کرنے سے بیلکم ہے اگر آپ نے چاہتے ہیں اس تینٹیک ریکشن ویڈیو تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہی ہوں گے اور زیادہ زیادہ پیار محبت دکھانے کا تھانکس اور زیادہ زیادہ دکھاتے ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی ویڈیو ویڈیو مائی فرسٹ ویزٹ آف انڈیا ریائیٹی آف انڈیا بائی انڈیا مسلم ویڈیو بیرد تو بھئی یہ ایک انڈیا بائی ہے اور وہ اتر کے احوال بتا رہا ہے کہ انڈیا میں کیا چلتا ہے مسلمان کے ساتھ کیسا یہ کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو پھر مزید جو ہماری چیزیں جو بھی ہیں جو بھی چلتا ہے افتار میں آپ کو پتا ہوگا ساری چیزیں ہوا تھا پاکستان جو الگ ہوا تھا شکرانہ نماز پڑھنا چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان نہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو یار یہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے آپ بتائیے گا کہ کتنا ظلم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے بارے میں تھوڑے پردے اٹھائی گا سچ سے کبھی ہوا ہی نہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے نبی نے کہا ہے کہ جو جہاں جس دیش میں رہتے ہو جو جس بھی دیش میں رہتے ہو تو تپہلے دیش آنا چاہیے دھرمباد تو میرے لئے میرا country پہلے باقے اسلام باہت سا پہ سکر اس 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 مشان وقت ہیر کرسین پاکستان اور آپ شاہر موجود ہے جی جی مسلم ہیں جو کہ انڈیان سے تعلق رکھتے انڈیا ہیں آج میرے سارے question سارے ڈاؤ ٹلیر ہونے والے آپ کے سارے سارے ڈاؤٹس کلیر ہونے والے بیکوز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انڈیا مسلم سے یہ انڈیا کے اندر ہے تو پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پر پاکستانی لوگوں میں انٹریویوز کرنے جاتا ہوں میرے ویڈیوز تو دیکھتے ہی ہوں گے اس کے مطابق یہاں پر لوگوں کے جو کونسپٹ بنے ہوئے ہیں انڈیا کو لے کر انڈیا کے لوگوں کو لے کر وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ اب آپ بھائی کو بہتر بتاؤں گے تو کیا میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا واقعے میں ہی آپ لوگ کے ساتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنے کہ یہاں گر پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا بداؤ ٹائم ویس کی آفتاب بھائی کے درف چلتے ہیں اور سب سے پہلے تو آفتاب بھائی اپنا آپ تعرف کروائیے گا ہماری آڈینس کو کیا آپ انڈیا میں کیا کرتے ہیں کیا لیوینگ کے لیے لیوینگ کے لیے کیا کرتے ہیں مزمبل بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی ہے مزمبل بھائی سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو اپنا تعرف کروائیے گا میرا نام آفتاب حسن ہے میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور پلحال میں ایک بزنس کر رہا ہوں یہاں پہ میرا خود کا پیٹرول پمپ ہے میرے پاپا گورنمنٹ ایمپلائی تھے یہاں پہ انڈیا میں کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے یہ بات دوبارہ بولیے گا سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور انڈیا سے بہتر کنٹری کوئی نہیں ہے ساری دنیا میں کہیں بھی چلے جو ابھی یار یہ کیا بول رہے ہو یار آپ آپ سچ بتا رہے ہو ہاں یار 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 ہماری پبلک کی ویڈیوز پر دیکھتی ویڈیوز میں دیکھتی اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ یار انڈیا میں ایک ویلٹی نہیں ہے وہاں پہ لوگوں پہ بڑا ظلم ہے یار میں حیران ہوں یہ دیکھیں کہ انڈیا میں رہتے ہوئے آپ ٹوٹنی ارابی پڑھ لے تو یہ گا گاڑ صاحب ہے پاکستان سے میرے پرینڈ ہے اسلام علیکم یہاں پر صرف ہندی پڑھا ہی ہوتی ہیں پاکستان کی جو سینریوز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس چیز سے آپ نے کیا فائنڈ اوٹ کیا ہم نے پاکستان کو الگ کروا کر اچھا کیا یا برا کیا وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا آپ بتائیے گا کہ کتنا ظلم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے بارے میں تھوڑے پردے اٹھائی گا سچ سے کبھی ہوا ہی نہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے ظلم کیا ہم لوگ بہت پروسپیریٹس ہیں یہاں پہ بہت پروسپیریٹی دیکھئے بہت ڈیولپمنٹ دیکھا ہے بہت ترقی دیکھئے سب لوگ خوش ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہاں پہ اور جہاں تک تھوڑا بہت ہے بھی تو وہ ہر جگہ ہے آپ کے یہاں بالوچستان کوئی جگہ ہے وہاں پہ بھی ہے آپ لوگ احمدیہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو چھٹ پوٹ چھٹ پوٹ تو ہر جگہ پہ ہے تو ہم پاکستان کو برا نہیں کہہ سکے نا اس بار اس بات کو لے کے کہ بھائی سارے مسلمانوں کو ہاں مارا جا رہا ہے وہ غلط ہے نا اوورال کیا آپ بھائی کیا روزے رکھتے جی بلکل میں روزے میں ہوں اچھا ماشاءاللہ میرا بھی روزہ ہے تو کیسے جارے روزے ٹھیک اچھا ہے لہنگائی نہیں ہے اتنی گورنمنٹ بہت دھیان رکھتی اسی طرف ہی آ رہا تھا تو روزوں میں کیا تھوڑی سبسیڈی مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے چیزوں کے اوپر تھوڑا ریلیف جیسے کہ ہوتا ہے یہاں پر جب رمضان آتا تو چیزیں زیادہ ایکسپینسیف ہو جاتی ہیں ہمارے خریدنے کے ایک پونچ سے زیادہ اوپر چلی جاتی ہیں جو ہم خرید نہیں پاتے تو آپ بتائی گا کہ وہاں پر اگر رمضان جب آتا ہے روزے آتے ہیں تو کیا سبسیڈیز دیتی گورنمنٹ یہاں پر اُلٹا ہے سر مزمل بھائی کہ انڈیا میں جب رمضان آتا ہے تو چیزیں جو بھی ہیں فل پروٹ جو بھی جو بھی چلتا ہے افتار میں آپ کو پتا ہوگا ساری چیزیں سستی ہو جاتے کیونکہ ہمارے مستمان بھائیوں کو تکلیف نہ اور گورنمنٹ خاص پر پر نظر رکھتے کہ رمضان آ رہا ہے چیزوں کے سامان جو اوپر نہ جائیں نیچے تبتہ کے غریب تبتہ جو ہے وہ بھی اس چیز کو افارڈ کرتا ہے بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتنا سوچتی ہے اور ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ہوتا مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں تو ان لوگوں کو کیا میسید دینا چاہیں گے ابھی آپ سے پہلے بھی سیشن سے پہلے بھی بات ہوئی تھی میں نے کچھ دکھایا تھا میں پھر سے دکھانا جائیں گے وہی چیز آپ دیکھیں یہاں اس طرف یہ پوری آبادی مسلمانوں کی آبادی اور کوئی بھی آپ کو ایک سنگل منزلہ مکان نہیں دیکھنے کو ملے یہاں پہ سارے تین منزلے چار منزلوں کا اور یہاں پہ سامنے ائرپورٹ ہے یہاں پہ پٹنا ائرپورٹ ہے یہاں پہ آپ کونچھے ایڈیس ہیں ابھی میں پٹنا میں ہوں بیسیکلی ابھی آپ نے گینگز اور وہاں سے پھر پکچر دیکھ رہی میں وہاں پر وہاں کا ہوں لیکن ابھی میں پٹنا میں ہوں تو مسلمان تو یہ آبادی واسکر میں بھی بہت بڑی آبادی دس لاکھ بارہ لاکھ کی آبادی ایک ساتھ ہم لوگ مل کے رہتے ہیں اور وہاں بیچ بیچ میں دو تین ہندو بھائی ہوں گے تو ہوں گے باقی سارے ہی مسلمان ہیں تو اگر ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہم لوگوں کو مارا جاتا پیٹا جاتا تو میرے پاپا گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہوتے میرے پاس پیٹرول آپ کے پاپا گورنمنٹ ایمپلائی ہے جی جی بلکل بلکل میرے پاپا بے سی سیل میں تھے اور گورنمنٹ ایمپلائی تھے اور بہت پروسپرس لائیف جی یہاں پر اور ایک چیز اور ایک بات میں کہنا چاہوں کہ میرے فور فادر جو ڈیویزن ہوا تھا پاکستان جو علگ ہوا تھا شکرانہ نماز پڑھنا چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان نہیں ہم لوگ انڈیا پہی بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو یہاں کے لوگ کو کہتے ہیں کہ جو فیکٹ ہے فیکٹ ہے شکرانہ شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دماغ میں کیڑا نہیں آیا کہ ہم کو پاکستان جانا چاہیے اور مسلم دیش بنے گا ہم لوگ وہیں چلے جاتے ہیں وہیں بسیں گے وہیں رہیں گے ہم بہت شکر گزار ہیں اس چیز کے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم لوگ انڈیا ان کو دماغ میں یہ کیڑا نہیں کٹا کہ ہم لوگ چل تو چلو ڈائیورٹ ہوتے ہیں بانگلہ دیش کے طرف یا پاکستان کے طرف بھائی الگ ہو گیا کنٹری الگ بڑھ گئی بٹوارہ ہو گیا ہم لوگ بہت سیف ہے سر یہاں دا سیف اس پلیس پلیس آن ارث از انڈیا اس سے زیادہ کچھ نہیں بولنا ہے آپ کو بہت بڑی باتیں کر رہے ہو بھائی آپ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جو جہاں جس دیش میں رہتے ہو جو جس بھی دیش میں رہتے ہو تو پہلے دیش آنا چاہیے دھرمباد تو میرے لئے میرا کنٹری پہلے باقی اسلام باد میں سر یہ یہ لیکن ایک کونسیپٹ جو یہاں کے بے بنا ہوا ہے وہ ہر چیز سے پہلے اپنے ملک کو رکھتے ہیں آپ لوگ اپنے دیش کو رکھتے ہیں آپ میرے پاپا سے بھی یہی question پوچھنا کہ آپ کے لئے دیش پہلے یا religion یا اسلام میرے پاپا بھی یہی بولیں گے پہلے انڈیا باد میں کچھ میری وائیپ سے بھی یہی بولیں گے پہلے انڈیا باد میں کچھ وہ تو بھائی آپ لوگ کا بنتا بھی ہے جتنا کو آپ محبت کر رہے ہیں اتنا انڈیا کے گورنمنٹ انڈیا کے لوگ آپ کو bounce back کر رہے ہیں جس طرح سے آپ لوگ کو score ملتی ہے دیکھنے کچھ چیز ملتی ہے راشن کارڈ ہے تو راشن کارڈ کے اندر ہندو کا نام تو ہے نہیں سب کے لئے ایک ویلٹی ہے تو آپ لوگوں کہنا ہی کہنا بھائی اب دیکھیں پاکستان کی جو سینریو سا آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے اس چیز سے آپ نے کیا find out کیا ہم نے پاکستان کو الگ کروا کر اچھا کیا یا برا کیا سر اگر ہم لوگ آج ایک ہوتے تو شاید بابر آزم ہماری ٹیم سے کھیل رہا ہوتا واسیم اکرم ہمارے سائیڈ ہوتا شایب اکتر ہمارے سائیڈ ہوتا ہم لوگ ہر بار ورلڈ چیمپیون ہمی لوگ ہوتے کوئی ہوتا ہے بات تو صحیح آپ کی بات تو ایکوریٹ آپ کی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں جس طرح سے ہم نے الادہ وطن لیا آپ لوگوں سے ہم الگ ہوئے تو ہمارے ڈسیجن آپ کو لگتا ہے کہ صحیح تھا یا غلط تھا غلط تھا مطلب آپ کیا دیکھتے ہو پاکستانیوں کو ایزا پاکستانی نیشنز کو ایزا مسلم برادر برادر ہوت کیا سے دیکھتے ہو آپ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا سیسن سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی میں نے کہا کہ that I love پاکستانی پیپل اچھے لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ یہاں کے لوگ بھی آپ لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں یہاں کے لوگ بھی آپ لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ بولے بہت ہے سر معصوم جسے کہتے ہیں انسینس پپل ہیں ان کو جدر لگاؤ گی جدر لگ جائیں گے میری آپ ویڈیوز دیکھیں گے نہیں لوگوں کی بہت سارے لوگوں کی میں نے correction کی ہے میں نے correction اس بات پر کی ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان بڑے تانگ ہیں بڑا ظلم ہوتا ہے میں نے جب ان لوگ کو بتایا کہ بھائی آپ کشمیر کی مثال لے لو کشمیر کے اندر development دیکھو کہ انڈیا کتنی کر رہا ہے ایک انسان کیا چاہتا ہے development ہی چاہتا ہے نا سر جب وہ ان کو ادھر سے مل رہی ہے تو ان کا دیش ان کا ہی ہے بلکل سر بات یہ نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ میں ہی خرابی ہے پبلک تو سب محنت کرنا ہی چاہتے ہیں سب لوگ محنت ہی ہیں میں کبھی یوٹیو پہ سرچ کرتا ہوں ویڈیوز ملتے ہیں مینوفیکچرنگز کے وہاں پہ بائلٹی بنا رہے ہیں وہ کیبل وائرز بنا رہے ہیں تو لوگ تو بیٹ نہیں ہے جیسے انڈیا میں ہیں لیکن میں آپ کی جو آپ کی جو گورننس ہے جو سرکار چلا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے سر ان کو چاہیے پہلے اپنا پیٹ بھر جائے پھر بعد میں دیکھیں گے کیا آپ اپنے اس کا وزیٹ کروائیں گے ہمیں جو پیٹرول پمپ ہے اس کا وزیٹ بھی کروا دیں بلکل بلکل ہماری اوڈینس کو تاکہ پتا چلے کہ ہماری اوڈینس کو کہ بھائی جو انڈیا میں مسلم ہیں ان کے پیٹرول پمپ بھی ہیں بہاں پر بڑے میر لوگ بھی رہتے ہیں مسلمان یہ ہمارا سارے ریلیٹیوز کا گھر ہے یہ یہاں پہ گاڑیاں لگی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اندر یہاں پہ شید میں پانچ گاڑیاں آپ کی گاڑیاں لگی ہیں کتنے کتنے مالیت کی گاڑیاں ایک تو ہے آپ کے پاس کونسی گاڑی ہے میرے پاس تو سکورپیو ہے مہندرہ کی فیوریٹ میری میری سکورپیو اور تھار مہندرہ تھار میری فیوریٹ گاڑیاں تھار تو نہیں یہ صرف ایک اندیور ہے میرے پاس نیچے لگی ہے اندیور ٹویوٹا کی ایک فارڈ کی اندیور یہاں نیچے لگی ہے وہاں پہ بلاک رنگ کی وہ یہاں دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے تو کیا مالیت ہے یہاں اچھا سسسی تھی سسسی گاڑی کتنے کی ہے وہاں پہ انڈیا پہ دیکھیں آئی ٹین جو سب سے بہترین گاڑی آئی ٹین ہنڈے کی آئی ٹین آپ کو ساڑھے تین چار لاکھ روپے میں آن روڈ آ جاتی اچھا ساڑھے تین چار لاکھ روپے کی آئی آن روڈ آ جاتی یہاں پہ اور آپ کو پتا پاکستان میں سب سے سسسی گاڑی کتنے کی ہے پتا ہے مہران وہاں پہ سولہ لاکھ روپے کی شاید مہران نہیں مہران تو بند ہوگی بھائی اب آلٹو آتی ہے جو نیا مہران کا آلٹو آیا بھائی وہ اٹھا آئی سلاکھ روپے کی گاڑی ہے اٹھا آئی سلاکھ آلٹو آلٹو سیکنڈ آپ کو سکسٹی تھاؤزن روپیز میں آلٹو چار پانچ سال چلی دیا آپ کو مل جائے گی ہوئی 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 بڑی بات آلٹو 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 مزمیل بھائی مزمیل بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہے میں آپ سے کیوں جڑا اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ دو چار دنوں سے میں ایک اپیسوڈ دیکھ رہا ہوں انڈیا میں یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجھے گصہ آیا سر سج بتا رہا ہے مجھے گصہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے غلط بات ہے بھائی غلط بات ہے کسی کو بڑنام نہ کریں نہیں ہوتا دلو آپ دو تین دن کے بعد میرے کو کال کرنا میں آپ کو اپنا پمپ بھی دکھاؤں گا میرے ایک ہیوی مچینریز چلتا ہے وہ دکھاؤں گا سب کچھ دکھاؤں گا یہ یہاں پہ گاڑیاں ہیں یہ ساری یہ اچھا یہ کین کی گاڑیاں ہیں یہ ایک تو انکل کی گاڑی ہے یہ ہماری ہے یہ ہماری ہے یہ ہے ہماری واو یہ بہت زبردست یار اسکروس ہے یہ اسکروس یہ بائک ہے میری ہونڈا بھائی کتنے ملی دی آپ نے ہونڈا سی بھی آ رہے ہاں سی بھی آ رہے ہیں کتنے ملی دی دیڑا لاک روپے کتنے اس ٹائم پر چار پانچ سال ہو گیا ہاں اچھا بردست یہ سکول ہے ہم لوگوں کا ہی سکول ہے یہ یہ یہاں پہ انگلو ایرابک صرف انگلو ہندی نہیں پڑھائے جاتی ایسا ہو سکتا ہے سر انڈیا میں رہا کہ آپ اندھی نہیں پڑھا رہے ہیں لیکن possible ہے کیونکہ ہم لوگ prosperous ہیں ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پڑھ لیں اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ یار انڈیا میں ایک ویلٹی نہیں ہے وہاں پہ لوگوں پہ بڑا ظلم ہے یار میں حیران ہوں یہ دیکھیں کہ ایک انڈیا میں رہتے ہوئے آپ ٹوٹلی ایرہ بھی پڑھ لیں یہ گا گاڑ صاحب ہے ہمیں پاکستان سا میرے پریند جا پہ ہمیں یہاں پر صرف ہندی پڑھا ہوتی ہیں ڈا ہم سفلتا ہے سفردسوار کیا کہ ہم سفلتا ہے 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 اگر اگر ایک بات میں کہوں اگر اگر تاریخ دیکھنی ہو اگر تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں تو بندہ انڈیا کے وزیٹر رہے خود بخود تاریخ پہ چلا جائے گا اور فارسی کا فارسی کا تو ہمارے ادھر کوئی نام و نشان نہیں بھائی میرے جہاں تک نولی جائے پارسی پڑھائی ہو یہاں پہ مجھے بھی پتہ نہیں کہ پارسی بھی پڑھائی ہو رہی ہے یہاں پہ آج پتہ چلا ایک چلی کیا نظر ہمارا مدر ٹانگ ہے تو ہندی تو آنا ہی چاہیے شاید اس لئے انہوں نے لیکن ہے یہ آپ انگلو ایرابک سکول ہی ہے یہ یہاں پہ ایسا نہیں کہ ہندی میڈیم ہے یا انگلیس پروپر انگلیس میڈیم ہے یہ اینگلو ایرابک سکول ہے اور جو بھی بچے ہیں جو بھی بچے ہیں ٹوپی لگا کے آتے ہیں ڈائی ہے تو ٹوپی بھی ہے ساتھ میں اور جو ایک چیز کے بارے میں مزید پوچھوں گا آپ سے کہ جو ایکٹ پاس کیا تھا لانس آپ کے قوربن نے کہ لڑکیوں کے ہجاب کیا گیا ہے کہ لڑکیوں ہجاب کر کے نہیں آسکتے یہ کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ صحیح کی ہے یہ غلط ہے سر یہ تو صحیح ہے ایسا تو کچھ اینے کیا ہجاب کیا لگا سب صحیح ہے اور سر یہاں پہ یہاں پہ جو بچے آتی ہیں ہجاب تو لگا کے ہی آتی ہیں ایسا نہیں ہے سر آپ ان پہ ہی چھوڑ دو جن کو لگانا ہے ہجاب ہجاب لگا ہے جن کو نہ لگانا ہے اچھا وہ یہ بھی ہے کہ جو لگانا چاہے وہ لگا لے جو انہیں نہیں لگانا وہ نہ لگا ہے کچھ پریچرائز کر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا سر کسی پہ آپ یہ تو بات ٹھیک ہے یہ تو بات ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے گورنمنٹ بہت اچھی ہے اور ہم تو بی جے پی کوئی ووٹ دیتے آئے ہیں دیتے رہیں گے اچھا موڈی جی کے بارے میں کیا کہنا چاہوگے موڈی جی آپ لوگ کے حق میں کیسے ہیں اگر مسلم کمیونٹیز کی بات نہیں جائے تو کیا مسلم کمیونٹیز کے لئے موڈی جی اچھے ہیں یا پھر کسی اور کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی اور لیڈر کو بھی دیکھئے جب 2014 میں نارندر موڈی صاحب پی ایم بنے تو ہم مسلمانوں کی بیچ میں افوا تھی کہ بھائی اچھا نہیں ہو رہا ہم لوگ گئے لیکن موڈی جی نے جو بھی کیا ہے مسلمانوں کے لیے آج تک جتنے بھی پی ایم آیا انہوں نے بھی نہیں کیا اچھا ہاں مطلب کیا کیا کوئی ایک اہتی بات بتا رہے ہیں ہماری آڈینس کو جو جو ٹرپل طلاق والا رول تھا اس کو ہٹا دیا سر اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ یہ عورتوں کے حق میں ہیں اور یہ صحیح چیز ہیں بلکل بلکل ہنڈر پرسنٹ اچھا ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہوگی صحیح ہوگی اب ڈیوووز کے کیا ڈیوووز دینے کے کیا ان سے رولز ہیں اب بس کوٹ کے تھرو آو جو بھی نیم ہے انڈین قانون پولو کریں آپ پہلے تو بھئیہ فون پہاں تلاک 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 بات قتم ہو جدر کا ایشو جدر کا رہتے ہو وہاں پھر قانون کے مطابق بھی چلنا پڑتا ہے نا صحیح ہے بلکل بلکل اور کیا مطلب کہ آپ لوگ ہندووں کے ساتھ کبھی کوئی کسی مذہبی ڈیلیشن کسی ڈیلیشن بیس پر کوئی لڑائی ہوئی ہو کوئی اس طرح کا لوگ ہوتی رہتی ہے کہ نہیں ہوتی میرا بیسٹ فرینڈ ہے دیپیش کمار روانی اچھا میرے لیے جان دے دے جان ہتیلی پہ لے کے چلتا ہے میرے لیے جان میرا دوست دیپیش کمار کیا بات ہے ایسا جذبہ چاہیے ایسی محبت چاہیے ایسا ہے فرینڈشپ چاہیے سمردس ہو گیا آپ نے تو وہ فیکٹس بتا دی جو کہ میری اوڈینس نہ کر یہ بات جائے گی اور میں فکر سے کہہ سکتا ہوں یہ دیکھو یہ ہے انڈیا انڈیا میں یہ ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کے بہت غصہ آتا تھا کیا ان کے مائنڈ میں کس نے بھرا یہ سب گوبر کس نے بھرا ان کے مائنڈ میں یار لوگوں سے نفرت نہ کرو لوگ بہت اچھے ہیں بھائی پڑھایا جلت جاتا تھا پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں میں مانتا ہوں لیکن ان کے دماغ میں جو بھی گوبر بھرا جائے میڈیا گروپس ہیں فیزا کھان بس پرمانوں حملہ کر دو انڈیا پر اور ایک ڈائلوگ ہے ایک انٹرویو اور چل رہا تھا آپ کے وہاں پہ پاکستان میں تو اٹم بھوم ہم نے کھیلنے کے لیے نہیں رکھا ہم بھی اٹمی تاکت ہیں ہاں یہ ڈائلوگ بہت فیمس ہے پاکستان میں ہم بھی اٹمی تاکت ہیں اب آپ اب آپ ہمارا مزاک ڈھا رہے بھائی نہیں 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 ایک ایک چلی ہم جب پاکستانیز نو ڈاؤٹ اوٹ باقی فیکٹ ہم لوگ بہت اچھے ہیں ہمارا دل بہت اچھا بھائی آپ لوگ کے لئے لیکن جو بیج میں سے جو مس کونسپسنز ہیں نا سر یہ دونوں طرف تباہ کر رہی ہیں کلیر نہیں ہو پا رہے کہ مسئلہ مین مدہ کیا ہے ہم نے لڑنا ہے یا پھر ہم نے پیار سے رہنا یہ چیزیں ہم نے ڈسائید کر دارے ہیں سر وہ تو دیکھیں وہ تو اب انٹرنیشنلی سال ہو سکتا ہے جب دونوں ملک کے حکمران بیٹھیں ساتھ میں ڈسکس کریں باتیں کریں ڈسیزن لے کہ ہاں ٹریڈ چالو کریں تاکہ ترقی ہو اگر ابھی ہمارا ہمارے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہوتا تو آپ کے حالات کچھ اور ہوتے شاید اتنا پرولم نہیں ہوتا جتنا آپ لوگ ابھی فیس کر رہے ہیں ٹریڈ تو بزنس مسئلہ مسائل یہ ہی ہے افتاب بھئی آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ ابھی نماز کا بھی یہاں پر ٹائم ہو رہا تو میں نماز بھی پڑھوں گا بھئی یقین کریں افتاب بھئی بہت اچھا لگ رہا مجھے آپ سے بات کر کے لٹرلی آپ کے جیسا بندہ مزید مجھے ملے جو کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تین نین کے بعد میرا کو فون ضرور کرنا میں آپ کو پمپ دکھاؤں گا ایسا نہیں کہ لوگ سمجھے کہ جھوٹا ہوں میں ایسا نہیں کہ یہ تو بنایا ہوا ہے خریدہ ہوا ہے آپ کو چل میں دکھاؤں گا چلو افتاب بھئی افتاب بھئی مجھے اجازت دیں ابھی ملتے ہیں پھر آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں جہاں پر آپ کی ضرورت پڑی میں آپ کو ضرور تکلیف دوں گا کہ آپ نے آنا سیشن پر بلکل 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 میں نے جو یہ گول پکڑا ہوا ہے جو پاکستانیوں کے جو مائد ہیں ان کو کلیر کرنا اور محبت پیدا کرنے دونوں ملکوں کے درمیان ٹھیک ہوگا سر دونوں ملکوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا کام کرنا ہم نے تو ابھی مجھے اجازت دیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ تو جی ویڈیو تو ہوگی ختم رکسار بھائی جو بھائی صاحب بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم ایک اندوستان میں سیف ہیں مسلم تو ان کو ان کے حلاق بھی ہمیں پتا چل رہے تھے کہ ان کے پاس کتنی گاڑی تھی اور کتنے خوشحال ہیں ادھر مسلمان تو یہ ہی بات کر رہے تھے کہ اس کو بھئی جو سوچل میڈیا پر یہ کمپین چلتی ہے جو انسان بولتے ہیں ادھر سے پاکستان سے میں تو اس کو دل سے بولتا ہوں کہ جو ادھر سے بولا جاتا ہے کہ ادھر کے جو مسلم ہیں انڈیا کے مسلم ہیں اس پر ظلم ہوتا ہے وہ ادھر سیف نہیں ہیں بھئی ان کے لئے ان کو بھی دکھ ہوا کہ بھئی ہم اتنے ادھر سیف ہیں اتنے خوشحال ہیں اور پاکستان کو کیا پڑی کہ وہ انڈیا میں جانکیں اور انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے بیان دیئے ہیں وہ انڈیا میں رہے کر مسلمان ہیں انہوں نے مجبوراں ہو کہ مزمل بھائی کو یہ کال ملائی ہے تو اس نے بتایا کہ تو دیکھو ہمارے حالات کتنے خوشحال ہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے غصہ آیا جب یہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہو جاں پوچھا جاں آپ پر ظلم ہوتا ہوں کہ ظلم کیا ہوتا ہے انہوں نے کہاں میں نے آئی تک دیکھ رہی اس لیے مجھے پتہ نہیں یہ ساتھ ہوا نہیں ہے والد سنو نا کہ بھارت جو دیش ہے یہ دنیا کا سب سے بیش دیش ہے ہاں جی وہ محبت کرتا ہم نے وطن سے تو ہمارے ہاں یہ کمپینش شروع ہوئی ہوئی ہے کہ بھئی جو یہ مسلمان ہیں ہمارا مسلمان جو ہے وہ ادھر سیو نہیں ہے اس پر ظلم ہوئے جاتے ہیں تو ادھر کے مسلمان بار بار یہ بول رہے ہیں خود آ رہے ہیں خود آ رہے ہیں کہ بھئی ہم اتنے خوشحال ہیں گاڑیوں انہوں نے بتائی دیکھو کتنی ان کے پاس گاڑی ہیں بہت سی باتیں کرنے کے سٹیپ وای چلیں گے انہوں نے پہلے بات کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ ظلم کیا ہے ظلم نہیں ہوتا پھر انہوں نے بتایا کہ میں جس ایریے میں رہتا ہوں یہ ساری مسلمانوں کی اور ہر ایک کے پاس دو تین منزلہ گھر مجود ہیں اور ہر گھر میں ایک نہیں تو دو نہیں تو ایک گاڑی لازمی مجود ہے اس کے اپنے انکل کی لیدہ ہے اس کی لیدہ اور اس کے بائک دیکھیں بائک ہے اور اس کے بعد وہ پھر جب انہوں نے سکول دکھایا وہ پھر ادھر انتہا رہے گی انگلو اربیک انگلیش بھی ہنڈی نہیں مجھے بوری نہیں مسلمانوں کا سکول ہوگا مسلمانوں کا سکول ہوگا انگلی بھی پڑھا جاتی ہے عربی بھی پڑھا جاتی ہے بالکل ہندوستان میں رہ کر وہ ہندو نہیں ہندی نہیں پڑھا جا رہے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں پیٹریٹ ہوں ہوں جنہیں کہ موبر وطن ہوں میں اجھے سب سے زیادہ پسند پیار ہے اپنے وطن سے پیار ہے تو بھئی یہ کیسے ہوتا ہے اگر وطن کے لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں تو آپ ان کو بد دویاں دیں گے کہ وطن کے جو لیڈران ہیں جو بڑے بڑے حصہ سدان کیسے آپ مخلص کریں میرا ادھر ایک کوئیسٹن بنتا ہے کہ بھئی وہ جو مسلمان ہے اس کی جو حکومت ہے ادھر کی جو نریدر موڈی کی حکومت ہے اس کو پورے پڑا پر حقوق دیے جا رہے ہیں تو ان کو اپنے جو مسلمانوں کا کوئی بیت باؤنی کیا جا رہا ہندووں میں اور مسلمانوں میں اس لیے وہ چیک چیک کر بول رہے ہیں کہ ہم ادھر سیف ہیں بھئی ہمارا یہ جو بھئی ہمارے ہاں ادھر سے سوچل میڈیا سے یہ ہمارے ادھر سے انسان بولتے ہیں کہ انڈیا میں سیف نہیں ہے ایسا نہیں کوئی بھی تو یہ بھائی کا پوائنٹیو لے گئے اب تو اس بھائیے خود آن لائن آگے ویڈیو کہیں گے مزمل بھائی کو اپسانی کی حقیقت بتا دی آپ اس پر کیا کرنا چاہیں گے آپ بھی کچھ بولیں کیسے بک منسمنومی ہوگا بیٹھے ہیں نہیں سر میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا میں آج صرف ویڈیو کے لحاظ سے بولوں گا جو ویڈیو میں چیزیں ہیں میرے بھائی جو صرف ویڈیو میں ہیں میرے بھائی اس کے لحاظ سے تو انڈیا میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا مسلمان ماں پر خوشار ہے پیٹرون پمپ بنائے میں سرکاری مدفاتر میں کام کرتے ہیں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں گاڑییں لے کر بیٹھے ہیں میں تو کہوں گا کہ ویڈیو کے لحاظ سے بہت بہترین ہیں بس تو جی یہ تو میں کہتا ہوں آج اسد بھائی کی بھی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے وہ ریکشن نہیں دینے کے موڈ میں اور وہ ایسی باتیں ان کو پتا ہے کہ وہ ریکشن نہیں دے سکتے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمیں تو بھائی دلی سکون ہوا ہے خوشی ہوئی ہے کہ بھائی انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ بلکل سیف ہیں اپنی زندگی جی رہے ہیں ہمارے جہاں ادھر بددو بیٹھے ہوئے ہیں جو نفرت بھی لانا چاہتے ہیں انڈیا میں کہ ادھر انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ بھائی انسیف ہیں ان کو ان کو بہت بڑا میسج ہے کہ بھائی وہ کو اپنی اپنے پہلے گھر کو اپنے اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کریں اپنے ملک کو پہلے دوسرے مسلمانوں کو بعد میں بولا جائے کہ بھائی انڈیا میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں بلکل مسلمان سیف ہیں ایکول رائٹ دیا جا رہا ہے ہمیں تو بہت اچھا لگا ایسی آوازیں اٹھنے والی ہیں آگے سے جب سے یہ زیادہ تحریک شروع ہوئی ہے نا کہ بھائی انڈیا میں مسلمان سیف نہیں ہے جب سے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نہ ڈھاک ساتھ اب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی